میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حدیث پاک نقل کی گئی ہے ابی دعوت شریف کے حوالے سے کہ حضور پرنور شافع جوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تمہارے دنوں میں عائشہ صدیقہ ام المومینین رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا ذکر خیر تو آپ نے سنا ہوگا آئیے ان کی مبارک سیرت سے ان کی سیرت کا ایک پہلو اس حوالے سے آج ہم سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ اس پر شیخ طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دامت برکاتہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے موتہ امام مالک کے حوالے سے ایک مرتبہ ام المومینین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمت سراپہ غیرت میں حضرت سیدن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بڑے بھائی ہیں ایک بار سیدہ کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی حاضر ہوئیں سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوتی اور سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی سیدہ حفظہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی انہوں نے سر پہ باریک دپٹہ اوڑ رکھا تھا حضرت سیدتنا عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس دپٹے کو ان کے سر سے لیا اور اسے بدل دیا انہیں موٹا دوپٹہ اڑھا دیا یہ حدیث شریف ہے جو بیان کی گئی اس حدیث کے تحت شارعین کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنیے چنانچہ مرآت المناجی جو اردو میں مشکات شریف کی شرعہ مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس دپٹے کو پھار دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑھا دیا آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت یعنی اس دپٹے کو پھار کر دو رومال بنا دیئے تاکہ اڑنے کے قابل نہ رہے رومال کے کام آوے لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی نے یہ مال زائع کیوں کیا دوپٹہ تھا دوپٹہ کرے قدریں بڑا ہوتا ہے اور رومال چھوٹا ہوتا ہے اب وہ باریک دوپٹہ تھا جس سے جو بالوں کی رنگت تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی اب بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی اور ایسا دوپٹہ نہیں اڑا جانا چاہیے تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس کو پھار دیا تاکہ وہ دوپٹے جتنی اس کی لمبائی چوڑائی نہ رہے اور وہ اڑنے کے قابل نہ ہو اب وہ رومال کے کام یعنی آئے گا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھاڑا آپ نے رومال بنا دیا اسے مزید فرماتے ہیں یہ ہے عملی تبلیغ یہ ہے عملی تبلیغ عملی طور پر نیکی کی دعوت اور بچیوں کی صحیح تربیت و تعلیم اس دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے ستر حاصل نہیں تھا ستر یعنی چھپانا ستر حاصل نہیں تھا اس لیے یہ عمل فرمایا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و صلیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آئیے ستر کے حوالے سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ستر کیا ہے چنانچہ امیرہ حلسنہ دامت برکاتہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں ستر عورت کی وضاحت کی گئی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں امیرہ حلسنہ دامت برکاتہ علیہ ستر یہ لفظ ستر نہیں ہے ستر ہے تو ستر کے لغوی معنی ہے چھپانا اور جن آزا کا چھپانا ضروری ہے ان آزا کو عربی میں کہتے ہیں عورت یعنی عورت عربی کا لفظ ہے اور عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز چھپانے والے آزا چھپانے والی چیز جس کو چھپانا ضروری ہو اب ستر کا معنی ہے دھامپنا چھپانا اور عورت چھپانے والی چیز تو ستر عورت کا معنی ہوا پوشیدہ آزا جن کا چھپانا ضروری ہے ان کا چھپانا ہمارے عرف میں ان آزا کو بھی سطر کہتے ہیں جن کا چھپایا جانا ضروری ہے فرض ہے پردے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل یہ بھی اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی معلول کی برکت سے ہو سکتا آپ نے سنے ہو لیکن ایک بار پھر جات دہانی کے لیے سن لیجیے سمجھ لیجیے عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے جو محرم نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے اور محرم وہ مرد ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جن سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے ان کو کہتے ہیں محرم اب محرم رشتدار کون کون سے ہیں عورت کے لیے اس کا باپ اور باپ سے اوپر جو اجداد ہیں جیسے باپ کا باپ دادا ماں کا باپ نانا اسی طرح دادا کا باپ پردادا تو جتنے باپ اور اجداد ہیں اوپر اور جو ماں کا باپ ہوگا وہ بھی اجداد میں آئے گا تو اوپر کی طرف جتنے مرد ہیں یعنی جن کی یہ اولاد ہے نانا دادا پھر آگے اوپر تو یہ محرم ہے اسی طرح عورت کا بیٹا بیٹے کا بیٹا پھر آگے اسی طرح پوتا پر پوتا اور بیٹی کا بیٹا یہ بھی محرم ہے نواصہ آگے ان کی اولاد یہ محرم ہے سگا بھائی اسی طرح وہ بھائی جس میں ماں یا باپ میں سے ایک مشترک ہوں سوتیلے جو بہن بھائی ہوتے یا باپ ایک ہوتا ہے یا ماں ایک ہوتی ہے تو وہ بھی محرم ہیں تو یہ جو ہیں اولاد اور جد اجداد باپ اوپر بھائی یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہے نصب سے بعض اوقات رضاعت ہوتی ہے دودھ پی لیا ایک ماں کا تو وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں بھائی ہے تو وہ بھی محرم ہوگا تو یہ محارم ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس میں چند رشتے اور بھی جیسے والد کا جو بھائی ہے چچا وہ بھی محرم ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا والدہ کا بھائی مامو وہ بھی محرم ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو جو ان کے علاوہ ہیں محرم کے علاوہ ہیں یہ سارے اجنبی ہیں جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح وقتی طور پر نہیں ہو سکتا لیکن کبھی ہو سکتا ہے بعد میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو کچھ کیفیات ہوتی ہے ان کیفیات کے تبدیل ہونے پر جیسے جو بہن کے بچوں کا بھو ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو بیسے بہنوئی کہتے ہیں لیکن امیرہ اللہ سنت دعوت برکاتہ علیہ نے اس رشتے کو بھی یعنی بہنوئی کہنے میں اگرچہ بظاہر کوئی ایسا لگتا نہیں ہے لیکن حیاء کا تقاضی ہے امیرہ اللہ سنت فرماتے ہیں کہ بہنوئی نہ کہا جائے ایسے ہی جو گھر والی ہے بچوں کی امی ہے اس کا بھائی تو اس کو ہمارے یہاں سالہ کہتے ہیں امیرہ اللہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب قادری دعوت برکاتہ علیہ تربیت فرماتے ہیں کہ حیاء کا تقاضی ہے کہ ان رشتوں کو بہنوئی یا سالہ نہ کہا جائے بلکہ اگر آپ کی ہمشیرہ کے گھر والے ہیں تو ان کو آپ بھانجوں کے ابو کہلیں یا کوئی اس طرح کا اور کرلیں جس آپ کو بہنوئی نہ کہنا پڑے اور اگر آپ کے بچوں کے مامو ہیں تو بچوں کے مامو ان کو کہا جا سکتا ہے یا گھر سے جو ان کے بھائی اس طرح کر کے کہہ لیا جائے تو جو بہنوئی ہے یہ سمجھانے کے لئے میں ارز کر رہا ہوں بہن کے بچوں کے ابو بھانجوں کے ابو اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بہن اس کے نکاح میں ہو ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو اب دوسری بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے لیکن یہ محرم نہیں بنے گا پھر بھی کیونکہ اگر اس بہن کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے نکاح ہو سکتا ہے یا اس نے اس بہن کو طلاق دے دی تو اب بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسری بہن کا تو اس صورت میں نکاح تو چکے جائز ہے ابھی اس قیفیت میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے تو جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہونا نکاح نہ ہو سکے وہ محرم ہوتا ہے تو یہ رشتے جو ہیں بہنوئی جیسے یہ محرم نہیں ہے اسی طرح خالو اور پھوپا یہ بھی محرم نہیں ہے تو جو اجنبی ہے ہر اجنبی مرد سے بالغ مرد سے اسلامی بہن کا پردہ ہے مزید سنیے آزاد عورتیں آج کل تو ساری ہی آزاد ہیں پہلے غلامی کا دور تھا تو غلام ہوتے تھے مرد عورتیں باندھیاں ہوتی تھی کنیزیں ہوتی تھی اب ایسا نہیں ہے اب ساری عورتیں آزاد ہیں ان کے لیے سارا بدن جو عورت ہے سارا بدن چھپانے کی جگہ سوا مو کی ٹکلی کے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے یہ جو ہے اس کے علاوہ پورا بدن یہ عورت ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے سر کے لٹکتے ہوئے بال یہ بھی عورت ہیں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے گردن یہ بھی عورت ہے اس کا چھپانا بھی ضروری ہے کلائیاں یہ بھی عورت ہے اس کا چھپانا بھی ضروری ہے فی زمانہ جو محتاط علماء ہیں اور ہمارے سیدی عالی حضرت انہوں نے عورت کے چہرے کا پردہ بھی واجب ارشاد فرمایا نامحرم سے کیونکہ فتنے کا دور ہے تو عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے اور ہم اسی کی ترغیب دلائیں گے اگرچہ اس میں جو عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو اس کو فاسقہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس کو فاسقہ نہ کہا جائے لیکن اپنے لئے یہی ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ چہرے کا پردہ بھی کریں یہ کچھ احکام تھے ضروری پردے کی تعلق سے چونکہ بات ہوئی پردے کی بات چلی یہاں سے تھی کہ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جو شہزادی ہیں حضرت سیدن عبد الرحمن بن نبی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ نہا اور سیدن عبد الرحمن یہ شہزادیں سیدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ بھائی جان ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ام المومینین ان کے اس روایت میں باریک دپٹے کا تھا کہ باریک دپٹہ تھا تو باریک دپٹہ لے کر پھار دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کو موٹا دوپٹہ اڑا دیا اب باریک دوپٹے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سن لیجیے ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی یعنی کالک چمکے اگرچہ اس کا دوپٹے کا کوئی بھی کلر مثلا وہ پنک ہے یا لائٹ بیلو ہے سکائی بیلو ہے کوئی بھی کلر ہے لیکن اس میں بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی ہے تو ایسا دوپٹہ جس میں بالوں کی سیاہی یعنی کالک چمکے اگر عورت نے اوڑ کر نماز پڑی تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چادر وغیرہ نہ ہو کہ بالوں کی رنگت شپ جائے ہاں اگر اس نے چادر اوڑی ہوئی ہے اوپر نیچے باریک دوپٹہ اور اوپر چادر ہے اس طرح کہ وہ بالوں کی رنگت ظاہر نہیں ہوتی تو اب اس کی نماز ہو جائے گی باریک کپڑوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناغواری ایسا باریک لباس جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہو تو یہ اس طرح کا باریک لباس پہننا بھی منع ہے اور حرام ہے چنانچہ ام المومنین سیدہ تو نہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ تو نہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسا لباس پہن کر حاضر ہوئیں باریک لباس پہن کر حاضر ہوئیں تو شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ انور پھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ اس کی ان دو چیزوں یعنی آزا کے علاوہ کچھ دیکھا جائے یہ ابھی دعوت شریف کی حدیث ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اس حال میں کہ انہوں نے باریک لباس پہنا تھا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ہتھیلیوں کی طرف اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عورت جب بلوغت کو پہن جائے آپ نے پہلے رخی انور کو پھیرا اور رخی انور کو پھیر کرشاد فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ان دو آزا یعنی ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ کوئی اور حصہ دیکھا جا سکے ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے کوئی اور حصہ ظاہر ہو حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مصر کا بنا ہوا سفید کپڑا لائیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک کپڑا مجھے عطا فرمایا ارشاد فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنی کمیس بنا لے اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹا بنا لے رابی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاقید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے یعنی وہ کپڑا جو تھا وہ اتنا زیادہ موٹا نہیں تھا اور اس سے بالوں کی سیاہی چمکنے کا اندیشہ تھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے تاقید فرمائی یہ بھی ابی دعوت شریف کی حدیث ہے تاقید فرمائی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ نیچے کچھ نظر نہ آئے سبحان اللہ عز و جل تو باریک دوپٹہ اور باریک لباس اس کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ باریک لباس نہ پہنے اور اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اسلامی بہنوں کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے ان کا یعنی سطر وغیرہ وہ چھپا رہے صحیح پردہ کریں اس حوالے سے دو عیدیں بھی سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے اس زمانے میں نہیں دیکھا اس مبارک زمانے میں پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا پہلے ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے ایک گروہ وہ کہ جیسے گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کہ کوڑے ان کے پاس ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے اور ارشاد فرمایا ہے دوسرا وہ گروہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریان یعنی ننگی ہوں گی اور وہ رائے حق سے ہٹانے والی خود بھی رائے حق سے بھٹکی ہوئی ہوں گی ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک جانب جھکے ہوئے ہوں گے وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے آتی ہے مسلم شریف کی یہ حدیث ہے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اس کی مدید شرع آپ سنیے چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے عامال اس کا صفہ نمبر 505 اس حدیث شریف کی وضاعت کرتے ہوئے سیدنا شیخ الاسلام امام احمد بن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں عورتوں کے لباس میں ملبوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گی جبکہ بے لباس ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گی یا اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو لباس زیبتن کریں گی یعنی پہنے گی مگر حقیقتاً بے لباس ہوں گی وہ اس طرح کہ وہ ایسا باریک لباس پہنے گی جن سے ان کا بدن جھلکے گا راہ حق سے بٹکنے سے مراد اللہ عز و جل کی اطاعت و روح گردانی اور فرائض و واجبات کی ادائے گی اور ان کی حفاظت سے مو پھیرنا ہے اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو اپنے مضموم فعل کی طرف بھولائیں گی یا راہ حق سے ہٹنے سے مراد مٹک مٹک کر چلنا ہے اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد کندھوں کو جھٹک کر دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے یا پھر راہ حق سے ہٹنے سے مراد بازاری عورتوں کی طرح اپنے بال کنگی سے سمارنا ہے اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد بازاری عورتوں کی مثل دوسروں کے بال سمارنا یعنی ہیر اسٹائل بنانا ہے اور عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی کپڑا یا پٹی لپیٹ کر اسے بلند کر کے اترائیں گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالوں کو اکٹھا کر کے وہ چھٹیا وغیرہ بنا کر اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں عورتیں کرتی ہیں اس طرح جھوڑا بھی اس کو کہتے ہیں شاید جھوڑا بانتے ہیں تو اب اس کے اوپر اگر دوپٹا وغیرہ کچھ لیا جائے تو وہ سر جو پچھلی طرف سے گردن کی اوپر سے اونچا ہو جاتا ہے تو یعنی وہ عجیب سی ایک شیب بن جاتی ہے تو شاید اس سے یہ مراد ہو سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دوسرا فرمان سنی ہے باریک لباس کے حوالے سے حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رغب اکبر عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زینوں پر سوار ہوں گے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہوگی جو خود تو مساجد کے دروازوں پر پڑاؤ ڈالے ہوں گے لیکن ان کی عورتیں اتنا باریک لباس پہنے ہوں گی جو حدیث شریف میں یہ ہے کہ ان کی عورتیں لباس پہنے ہوں گی کہ بے لباس ہوں گی یعنی اتنا باریک پہنے گی کہ پہنا ہوا تو ہوگا لیکن وہ لباس ان کے سطر کو ڈھانپے گا نہیں ان کے سر کمزور بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے ان عورتوں پر تم بھی لانت بھیجو کہ ان پر لانت کی گئی ہے اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس امت کی اسی طرح خدمت کرتیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آپ نے حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل سنا کہ آپ کی بھتیجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئیں باریک دوپٹہ تھا سر پہ تو حضرت سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوپٹہ پھار دیا تاکہ وہ دوپٹے کے استعمال کے قابل نہ رہے بلکہ رمال بنا دیئے اور موٹا دوپٹہ اڑھا دیا اس میں ایک طرف تو پردے کی ترغیب ہے باریک لباس نہ پہننے کی ترغیب ہے اپنے جو آزا ہیں ان کو چھپانے کی ترغیب ہے دوسری طرف یہ عملی تبلیغ بھی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالی لینے بچیوں کی تربیت کی سنداز سے کرنی چاہیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے نیکی کی دعوت دے امرم بالمعروف ونہیون عن المنکر یہ آپ نے عملی طور پر اس کو نافذ کیا ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنی طاقت و قوت کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے چنانچہ دعوت اسلامی کے شعاتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہے جنت میں لے جانے والے آماد اس کا صفات کل 743 اور اس کا یہ روایت ہے صفہ نمبر 595 پر حضور پاک صاحب اللہ علاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے یہ سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کی روایت ہے حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ وہ بھتیجی صاحبہ تھی نو عمر بچیوں پر جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی یہ احکام نافذ کر سکتے ہیں اس لئے سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جو ان کا عمل تھا اس کو ہاتھ سے تبدیل کر دیا یعنی دوپٹہ باریک پھار دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا یہاں نیکی کی دعوت کی عملی ترغیب ہے نیکی کی دعوت دینے والوں کا سبحان اللہ کیا کہنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت یہ بیان فرمائے تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز وجل پر ایمان رکھتے ہو امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے منع کرتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم حسب حال حسب منصب اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں پر اپنے جاننے والوں پر جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں سب پر ہم اللہ تعالیٰ کی احکام کو نافذ کرنے کی کوشش جاری رکھیں جہاں واقعی ہماری چلتی ہے وہاں ہاتھ سے زبان سے سمجھا بجا کر اور بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم زبان سے یا ہاتھ سے برائی کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں تو کم از کم دل میں اس برائی کو لازمی برا جانے ہم سب نیکی کی دعوت دینے کی نیت کریں نیکی کی دعوت دینا فقط اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے فقط علماء کے لیے نہیں ہے فقط چند لوگوں کے لیے نہیں ہے ہر ایک کو اپنے منصب کے مطابق جہاں رہتا ہے اس قیفیت کے مطابق اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت جاری رکھنی چاہیے ایک مرتبہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مشرقین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زمین میں اللہ عزوجل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہدات سے افضل ہیں وہ مجاہدین زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں اللہ عزوجل ملائکہ سما یعنی آسمان کی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے اور ان کے لئے جنت کو سجایا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں سبحان اللہ مزید ارشاد فرمایا اور اللہ عزوجل کی رضا کے لئے محبت اور اسی کی رضا کے لئے عداوت رکھتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا بالا خانہ یعنی اوپر والی سٹوری نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پہ جو رہتا ہے وہ نیچے اور اوپر اگر کوئی رہتا ہے فرس فلور پہ سیکنڈ فلور پہ سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں بالا خانہ ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا جو شہدہ کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوگا ان میں سے ایک بالا خانہ کے یاکوت اور سب زمرد کے تین لاکھ دروازے ہوں گے ایک سٹوری کے ہر دروازے پر ایک نور ہوگا اور ان میں سے ایک شخص تین لاکھ روروں سے نکاح کرے گا جن کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھیں گی جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف توجہ کرے گا وہ اس کی طرف نظر کرے گا وہ کہے گی کہ کیا تمہیں فلان فلان دن یاد ہے جس میں تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے منع کیا تھا جب وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو ایسا مقام یاد دلائے گی جس میں اس نے نیکی کی دعوت دی ہوگی اور برائی سے منع کیا ہوگا سبحان اللہ عز و جل نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کا عظیم الشان مرتبہ جو آخرت میں ہے یہ آپ نے سنا صاحبِ قرآنِ مبین محبوبِ رب العالمین جنابِ صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبرِ اقدس پر جلوہ فرماتے ایک سعابی رضی اللہ تعالی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کسرت سے قرآنِ پاکی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو سبحان اللہ عز و جل اچھے شخص کے اوصاف ارشاد فرمائے کسرت سے تلاوتِ قرآن کرنے والا زیادہ متقی اور زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا برائی سے منع کرنے والا ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو سبحان اللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے نیکی کی دعوت سے متعلق چند فضائل سنیں آئیے مل کر ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اپنے منصب کے مطابق اپنی اپنی کیفیات کے مطابق دوسرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ